مہاراشتہ حریانہ ویدھان سبح چناب کے لیے شنیوار کو پرچار کا آخری دن ہے دونوں راجیوں میں 21 اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جہاں ستہ میں واپسی کے لیے بی جے پی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اس بیچ حریانہ کے پورو منتری تین بار کے ویدھائک اور گجر نیتا کرتا سنگھ بڑھانہ شکروار کو بی ایس پی چھوڑ کا بی جے پی میں شامل ہو گئے مگر کیا کرتا سنگھ بڑھانہ کے بی جے پی میں شامل ہونے سے پارٹی کو چناب میں فائدہ ملے گا گونیو سمواداتا انجلیو جہاں بتا رہی ہیں مہاراشتہ اور ہریانہ کے ویدھان سبح چناب میں پرچار کل ختم ہوگا آخری جب کچھ گھنٹے بچے ہیں ابھی پرچار کے بھارتی جنتا پارٹی پوری طرح سے کمرکس کے میدان میں اتری نظر آ رہی ہے حالانکہ بھاجپا کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ ان دونوں ہی راجوں میں انہیں دو تیہائی بہومت سے زیادہ کی امید ہے لیکن پرچار میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے بھارتی جنتا پارٹی آج بھاجپا نے میں شامل ہوئے کرتا سنگھ بڑھانہ جو کی ایک گجر نیتا ہے اور ہریانہ کے چنابوں پر بھاجپا اس کا ایک ساکاراتمک اثر دیکھتی ہے ہمارے ساتھ ایک کرتا سنگھ بھڑھانہ جنہوں نے آج بھارتی جنتا پارٹی جوائن کیے سر آپ اتر پردیش سے چناؤ لڑے ہیں آپ نے ہریانہ میں بھی چناؤ لڑا ہے ہریانہ میں چناؤ ہو رہے ہیں کل آخری دن ہوگا کیمپیننگ کا آج آپ نے جوائن کیا ہے بھاجپا کس طرح کا پریورتن آپ کی جوائن کرنے سے ریزلٹ میں پڑھ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے ہریانہ میں موڈی جی کی اور کٹر جی کی لہر ہے اس کے ساتھ ہی چناؤ پرچار کے آخری دو دنوں میں بھارتی جنتا پارٹی نے ہریانہ کے جات شیتر میں پردھان منتری نریندر موڈی کی تین ریلیا رکھی ہیں جات بھارتی جنتا پارٹی سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں ابھی بھی ہریانہ میں لیکن بھاجپا کو ان کو بھی کنسولیڈیٹ کر کے اپنی طرف لانے کی پوری امید ہے وہیں پہ مہاراش رو میں بھارتی جنتا پارٹی کا خاص دھیان ہے بھاجپا کے کئی ورش نیتا چناؤ پربندن کے لیے مہاراش رو میں ہیں ایسے میں 21 اکتوبر کو چناؤ ہیں اور 24 سارے کو پرنام آ جائیں گے چناؤ کے لوگ سبح چناؤ کے بعد یہ پہلا ویدھان سبح چناؤ ہے جو کی ہونے جا رہا ہے انجلی اوڈا گو نیوز